انسان کی زندگی میں جہاں مسائل کامبار لگا رہتا ہے وہیں ایسے انسان بھی آتے جاتے رہتے ہیں جو زلط اور رسوائی توفے میں دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں مگر کبھی کبھی کسی کو زلیل کرنے کی کوشش کرنے والے اپنے کھودے ہوئے گڑے میں خود جا کر گر جاتے ہیں اور پھر ان کو ایسی مات نصیب ہوتی ہے کہ وہ بوکلا کر رہ جاتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ ایک پندرہ سالہ مزدور بچے کا ہے جسے اس کے اپنے مالک نے زلط کے گہرے گڑے میں دھکیل دیا تھا اور اس نے جوابا جو حرکت کی وہ سب کو ساکت کر گئی اس وقت مدینہ منورہ کے بازاروں میں تاجروں کا رشت لگا ہوا تھا تاجر تجارت کے لیے ناب تول اور لیندین کی آوازیں بازار میں ہر طرف گونج رہی تھی بازار کے ایک کونے میں پندرہ سالہ غریب بچہ کھڑا تھا اس کا لباس بوسیدہ پھٹا پرانا تھا اور چہرے پر غربت کے اثار نمائیں تھے وہ خاموش حسرت زدہ نظروں سے کھانے پینے کی اشیاء کو دیکھ رہا تھا اور اس کے دماغ میں گر پڑی بوڑی دادی اور شیر خوار کمسن بہن سوار تھی جو پچھلے دو روز سے فاقہ کیے ہوئے تھی بچے نے امیر تاجروں کے شہانہ لباس اور مسکراتے کھل کھلاتے چہرے دے کر نظر آسمان کی جانب کی گوئے اللہ سے مدد کی خاموش التجاہ کر رہا ہو اسی وقت ایک تاجر کی نظر اس بچے پر پڑی وہ تاجر اپنا ڈھیر سارا سامان لیے ارد گرد دیکھ رہا تھا جب اسے آسمان کی جانب دیکھتا وہ بچہ نظر آیا اس نے بچے کو پکار کر اپنی طرف بلایا تو وہ فوراں بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تاجر نے اسے اپنا سامان اٹھانے کا کہا اور بدلے میں اسے چند درہم دینے کا وعدہ کیا بچے نے پھورتی سے وہ سامان جتنا ہو سکا اپنے آتوں میں بھر کر اٹھا لیا پیٹ کی بھوک نے وزن زیادہ سے زیادہ اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا پیسوں کا لالچ محنت پر اقصاد دیتا ہے تاجر نے محنتی لڑکے کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا بچے کو مزدوری ملنے لگی اور تاجر کو محنتی بچہ مل چکا تھا مگر وہ تاجر کام کے معاملے میں اتنا سخت نکلا کہ اسے لڑکے کا دو منٹ دیر کرنا بھی برداشت نہیں ہوتا تھا وہ ایک معمول کا دن تھا مزدور بچے کو تاجر کے پاس کام کرتے ہوئے با مشکل چار دن ہوئے تھے جب تاجر کے بتائے کام کے بجائے اس کی توجہ آزان کی طرف تھی وہ دنیا کا ہر کام رب کے بلاوے پر چھوڑ دینے والا انسان تھا وہ کم عمری سے ہی ہر مشکل ہر پریشانی سے نجات پانے کے لیے دن کے پانچ وقت اللہ کے بلاوے پر مسجد کی طرف بڑھ جاتا تھا اس روز بھی اپنی معمول کے مطابق وہ آزان ہوتے ہی سب کام چھوڑ کر مسجد کی جانب قدم بڑھا پایا گیا تاجر اس کا انتظار کرتا رہا اور وہ اللہ کے حضور سجدہ کر رہا تھا کبھی کبھی اللہ کی راہ میں رکاوٹیں بہت آتی ہیں آزمائش مقدر بنتی ہیں وہ بچہ بھی سجدہ کرتے ہوئے نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ بے ضرر عمل اس کی زندگی میں ایسی مشکلات لانے والا تھا جو اس کی مشکل زندگی اور بھو کفلات سے کہیں زیادہ تکلیف دے تھی تاجر کا سامان لیٹ ہو گیا اس نے بچے اس نے بھڑک کر بچے کو بلوایا تو خبر ملی کہ وہ بچہ کام چھوڑ کر مسجد جا چکا ہے تاجر کو اس بات پر شدید غصہ آ گیا وہ مسلمان تھا مگر اس نے کبھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا تھا وہ ازانوں کو توجہ سے سنتا تک نہیں تھا وہ بدکار شخص تھا جو اپنی تجارت کے لیندین میں خیانت اور بے ایمانی کے علاوہ زانی زندگی میں بدکاری کرتا رہتا تھا اس بچے کا یوں عبادت کے لیے جانا غصہ دلا گیا مگر اس کے اندر کی شیطانی سوچ نے اسے بچے کی اس حرکت کا جواب دینے کے لیے ایسی زلیل حرکت کرنے پر رکھ سایا جو بچے کی زندگی اور شخصیت کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دینے والی تھی مگر وہ اللہ سے ڈرے بنا ایسا کرنے کو تیار ہو گیا اسے خدا کا خوف محسوس نہیں ہوا تھا نہ ہی وہ بچے پر ترس کھانے کو تیار تھا یہ اس کے لیے توہین تھی کہ وہ بچہ اس کا کام چھوڑ کر پہلے اللہ کے سامنے جھکا تھا جب وہ تاجر اللہ کی پکار تک نہیں سن رہا تھا تب وہ بچہ غربت اور مجبوری کے باوجود مسجد جا رہا تھا بچہ نماز پڑھ کر آیا تو تاجر نے فیل وقت اسے کچھ نہیں کہا تھا بچہ نے دیر کے لیے معذرت کی اور پھرتی سے اپنا کام نمٹانے لگا اس نے کم وقت میں سارا کام کر لیا تھا مگر وہ شیطان تاجر کے اپنے دل میں پیدا ہونے والی نفرت کو ختم نہیں کر پایا تھا تاجر نے اندر یہ اندر نہایت مکاری سے منصوبہ بنایا اور کام ختم ہوتے ہی اس بچے کو عجرت دینے کے بجائے اپنے گھر دعوت دی بچے کے انکار پر اس نے زد کی اور زبردستی اپنے گھر لے گیا اس روز تاجر کے گھر ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا تھا اور اس نے اپنے ملازمین کو بھی دعوت دی تھی وہ بس اس بچے کو سب میں شامل کر کے اپنے گھر میں سب لوگوں کے سامنے ظلیل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا گھر لے جا کر وہ اس بچے کو اپنے میمان خانے میں بٹھا کر خود غائب ہو گیا بچہ آنے والے وقت سے بے خبر وہیں بیٹھا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ آج وہ ایسی غلطی کرنے والا ہے جو اسے زلط کے گھڑے میں پھینک دے گی اور ساری عمر اسے پشتاوا رہنے والا تھا وہ اگر وقت سے با خبر ہو جاتا تو شاید کبھی اس تاجر کے گھر قدم نہ رکھتا اور عبادت پر تو صحابہ کرام اور نبیوں نے بھی کافروں سے تکلیف جھیلی تھی مگر وہ ثابت قدم رہے کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کے ہاں ان آزمائشوں پر صبر کرنے کا اتنا بڑا عجر ہے کہ انسان جان لے تو خود کو لوگوں کے حوالے ہی کر دے تاجر باہر اپنے میمانوں کا استقبال کرنا شاید اس بچے کو بلا گیا تھا مگر کچھ ہی دیر میں ایسا حادثہ پیش آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا گھر میں پھیلے میمانوں میں سے ایک نازک سا وجود قدم بڑھا تھا میمان خانے میں داخل ہوا تھا میمان خانے میں کسی کے داخل ہونے پر اپنے مالک کے انتظار میں بیٹھے اس مزدور بچے نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی نظریں سامنے کے منظر پر ساکت ہو گئیں کمرے میں تاجر کے بجائے حسین لڑکی داخل ہوئی تھی جس کے نامکمل لباز میں حسین بدن نمائی ہو رہا تھا وہ لڑکی حسن کا مجسمہ تھی اور اس کی رنگت دودھ کی مانت چمکتی ہوئی تھی بچے کی ساکت نظر اس لڑکی پر ٹک گئی تھی وہ حسن تو کسی زاہد وہ عابد کا بھی ایمان ڈگ مگا سکتا تھا وہ تو پھر ایک نو عمر بچہ تھا جس نے شاید زندگی میں پہلی بار اتنا حسن وہ نزاکت اتنے قریب سے دیکھا تھا میمان خانے میں کچھ دیر بعد گونجنے والی اس لڑکی کے دل خراش چیخوں پر تاجر اور اس کے سارے میمان بے ساختہ اس میمان خانے کی طرف دھوڑے تھے میمان خانے کا منظر سب کو ساکت کر گیا تھا لڑکا سب کے آنے پر جلدی سے کمرے کے کونے میں سمٹ کر کھڑا ہو گیا تھا جبکہ لڑکی فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی اس کا پٹا ہو لباس اور زخمی وجود سب کو دہلا گیا تھا تاجر نے اس لڑکی کی حالت دے کر شور مچا دیا وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیٹی تھی جس کی حالت اس مزدور لڑکے نے بگاڑ کر رکھ دی تھی وہ لڑکے کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لائے اور سب لوگوں کے درمیان بری طرح لڑکے کو پیٹھنے لگا لوگوں نے اسے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ ہاپتا ہوا پیچھے ہو کر متنفر نظروں سے لڑکے کو دیکھنے لگا لڑکا لب سے شرمندہ سا کھڑا تھا غربت سے بڑی زلالت کردار کی سیائی ہوتی ہے اور آج وہ اس زلالت کی لپیٹ میں آ چکا تھا اپنے ساتھی ملازمین اور علاقے کے شرفہ کے سامنے اس کا سر جھک گیا تھا لڑکی رو رو کر اس کی درندگی کے بارے میں بتا رہی تھی اور سب حیرت سے اس بچے کو دیکھ رہے تھے کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا اور نمازی لڑکا ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے تب ہی ایک اور تاجر آ گیا آیا اور سب کی لانتان اور حیرت پر اس لڑکے کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا کہ اس معاملے میں اصل قصور اس لڑکے کا نہیں بلکہ لڑکی کا ہے جو کہ اکیلے میں اس لڑکے کے پاس آئی اور جب دو جوان لڑکی لڑکا اکیلے ہوں تو شیطان ایسے ہی حملہ آور ہو کر ایمان خراب کر دیتا ہے اس لڑکے نے بھی تنہائی میسر آنے پر یہ حرکت کی ہے جس کا مطلب اس کے اس برے عمل سے اس کی نمازوں کا یا اس کی غربت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس تاجر نے لڑکے کا دفاع ضرور کیا تھا مگر یہ اٹل حقیقت تھی کہ وہ لڑکا ایسی حرکت کر چکا تھا لیکن کوئی نہیں جانتا تھا اصل سچائی کیا ہے اور بند کمرے میں دراصل کیا ہوا تھا سچائی سے صرف وہ لڑکا واقف تھا یا پھر لڑکی جو اس وقت بھی مجمع کے سامنے اسے زلیل کرنے کی بربور کوشش کر رہی تھی اس لڑکے کے مالک تاجر نے کڑی نظروں سے اسے گھڑتے ہوئے جب شرم دلائی تو لڑکی نے ایسی حرکت کی جس پر سب ساکن رہ گئے وہ لڑکا اسے جواب دینے کی بجائے خاموش نظروں سے آسمان کے سمت دیکھنے لگا اس کی آنکھوں سے آنسو رماتے اور لب خاموش تھے اس کی اللہ سے کی جانے والی خاموشی التجاہ نے ایک پل کے لئے تاجر کو بھی جامد کر دیا تھا لوگ اس کی حرکت پر ٹھٹک کر رہ گئے نہ جانے کیوں ایسا لگنے لگا جیسے وہ لڑکا بے قصورے مگر لڑکی کی حالت سب کے سامنے تھی اور کوئی شک نہیں تھا کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا کمرے میں سب کے پہنچنے پر بھی اس وقت صرف وہی دو تھے ان شواہد کے بعد سوال جواب کی کوئی نوبت نہیں آتی تھی زخمی لڑکی بری طرح رو رہی تھی جبکہ لڑکا سب کی شرم دلاتی نظروں اور لانتان کے باوجود اپنی صفائی میں کچھ بولنے کو تیار نہیں تھا وہ مار کھانے اور زلیل ہونے کے بعد خاموشی سے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا اس روز اس کی مزدوری کی اسے عجرت درہم کے بجائے زلت ملی تھی اور اسے لوگوں میں بدکار لڑکے کے طور پر پیش کیا گیا تھا وہاں تاجر کے گھر سب مہمان اسی لڑکے پر بات کر رہے تھے تاجر اسے تماشے کے بعد اب اندر ہی اندر مطمئن بیٹھا تھا کہ اس نے لڑکے کو دنیا کے سامنے زلیل کر دیا ہے کیونکہ بدلے کی آگ میں خوب کھیل رچایا تھا وہ بچے کو اس کی عبادت کے بدلے یہ زلالت دینا چاہتا تھا تاکہ اسے جتا سکے کہ وہ ایک کم تر انسان ہے جو گناہ گار بھی ہو سکتا ہے وہ اسے بہکا کر زلیل کرنے کا سوچ چکا تھا اور اس نے اپنی چال میں لڑکے کو فسا لیا وہ اسے مہمان خانے میں بٹھا کر آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے باہر رک گیا تھا اور جان بوجھ کر لڑکے کو مہمان خانے میں اکیلا چھوڑ دیا تھا اس کی ہدایت پر اس لڑکے کی موجودگی میں کوئی بھی دوسرا فرد اس مہمان خانے میں داخل نہیں ہوا تھا اور این اسی لمحے جب سب مہمان وہاں پہنچ گئے تھے تاجر کی ہدایت پر اس کی بیٹی اس مہمان خانے میں پہنچ گئی وہ دونوں باپ بیٹی جانتے تھے کہ وہ اماندار اور نیک صفت لڑکا کبھی گری ہوئی حرکت نہیں کرے گا کیونکہ جو لڑکا کم عمری سے ہی اپنی بھوک برداشت کر سکتا ہو اور فاقوں میں بھی چوری یا دھوکے بازی سے پرہیز کرتا ہو وہ لڑکا اپنے نفس پر بھی قابو پا سکتا ہے اور جو انسان نمازی ہو اللہ اس کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے نماز برائیوں سے روکتی ہے اور برے کام اسے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے مگر وہ لوگ اس لڑکے کو سب کے درمیان جھوٹی تحمت لگا کر زلیل ضرور کر سکتے تھے اور وہ اس چال میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے تھے مگر تب کچھ ایسا ہوا جس نے تاجر کی روح فنا کر دی وہ مہمان کے جانے کے بعد اپنے خوشی اور کامیابی کا جشن منا رہا تھا جب اسے اس کی بیوی کا پیغام ملا وہ بیوی کے بلاوے پر تاجر بد مزا ہو گیا کیونکہ اس کی بیوی نے اس چال اور منصوبہ بندی کے دوران اس تاجر کو بار بار روکا تھا کہ وہ ایسی حرکت نہ کرے ایسا نہ ہو اللہ کی سخت پکڑ ہو جائے اور وہ حقیقتا کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہے ویسے بھی جب اللہ سزا دینے پر آئے تو دنیا میں ہی مقافات عمل دکھا دیتا ہے مگر تاجر نے اپنی بیوی کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا اور بیٹی کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا وہ ایک نو عمر بچے کو زلیل کرنے کے زد میں اتنا گر گیا تھا کہ اپنی حسین جوان اور نو عمر بیٹی کو اس کے سامنے پیش کر دیا تھا بیوی کے بار بار پیغام پر تاجر زچ ہو کر بیوی کے پاس پہنچا تو وہاں ایک بہت بڑی قیامت اس کی منتظر تھی اس کی بیوی اس کی بیٹی کے پاس بیٹی جب بری طرح رو رہی تھی تاجر نے تھٹک کر اپنی بیٹی کو دیکھا جو زخمی حالت میں نیم بے ہوش پڑی ہوئی تھی تاجر کی سوچ اور چال کے مطابق تو اب سب لوگ چلے جانے کے بعد اس کی بیٹی کو اپنا ڈراما خاتم کر دینا چاہیے تھا مگر وہ تو اسی حالت میں بدستور زخمی پڑی ہوئی تھی بلکہ اب اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بگڑ رہی تھی وہ بخلا کر بیٹی کی طرف بڑا اور بیوی سے اس کی حالت کے بارے میں سوال کرنے لگا اس کی بیوی روتے ہوئے اس سے لڑ پڑی کہ وہ ہی اپنی بیٹی کی اس حالت کا ذمہ دار ہے کیونکہ اس کی حالت ڈراما نہیں تھی بلکہ اس کی بیوی کے ساتھ واقعی زیادہ کی گئی تھی اور اسے واقعی زخمی کیا گیا تھا وہ تاجر گھبرائے ہوا اپنی بیٹی کو جگانے کی کوشش کرنے لگا اور اسے سوال کرنے لگا اس کی حیرت دوچند ہو گئی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ نیک نظر آنے والا لڑکا اس کی چال اسی پر الڑ چکا تھا اور واقعی اس کی بیٹی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا چکا تھا تاجر اس انکشاب پر حق کا بکا رہ گیا اس کی بیٹی مرنے والی ہو رہی تھی اور اس کی بیوی غصے سے اس کو کوس رہی تھی جس نے خود اپنی بیٹی کو اس حال تک پہنچا دیا تھا وہ پاغلوں کی طرح اپنی بیٹی کو اٹھا کر ڈاکٹروں کے پاس لے گیا اور اس کا علاج کروانے لگا اس کی بیٹی ہسپتال میں داخل کر لی گئی تھی اور اس کا یہ سوچ سوچ کر دماغ پھٹنے والا تھا کہ جب وہ اس مزدور لڑکے کو ظلیل کرنے میں مصروف تھا تب اس کی بیٹی واقعی عذیت میں تھی اور وہ اپنے درد پر رو رہی تھی مگر وہ اس کو سنبھالنے کے بجائے اس کے آنسوں کو اس کا ڈراما سمجھ کر چیختہ چلاتا رہا تھا اس کا دل اپنی بیٹی کی حالت پر بند ہونے لگا اپنی بیٹی کو ہوش میں آتا ہی وہ اس کے سر پر پہنچا اور اسے بار بار پوچھنے لگا کہ اس کی حالت کا ذمہ دار وہی لڑکا ہے یا کوئی اور وہ اتنا گبرا گیا تھا کہ خود اپنی آنکھوں کے سامنے اس میمان خانے میں اپنی بیٹی اور اس مزدور لڑکے کو اکیلا دیکھنے کے بعد بھی سوال کر رہا تھا اس کے سوالات پر اس کی بیٹی جواب دینے کے بجائے بری طرح رونے لگی تھی تاجر غصے سے بھرا اس مزدور لڑکے کی تلاش میں نکل پڑا اس نے اپنے تمام ملازمین سے کہہ دیا کہ جو اس لڑکے کو ڈھونڈ کر لائے گا وہ اسے انام دے گا وہ ملازم جو اس لڑکے کی مدد کا سوچ کر خاموش تھے انام کی لالچ میں اس بچے کے گھر کا پتہ تاجر کو دے دیا تاجر جب وہاں پہنچا تو ایک نہایت وہ سیدھا گھر تھا جس میں ایک کمزور سی بڑھیا بری طرح روتی ننی بچی کو سمحالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جبکہ وہی مزدور لڑکا اپنے گھر میں اس وقت سر جھکائے اداسہ بیٹھا ہوا تھا تاجر نے جھپٹ کر اس لڑکے کا گربان پکڑ لیا اور اس بار واقعی غصے میں اس پر پل پڑا بچے کی بڑی دادی گھبرا گئی اس چھوٹے سے علاقے کے سب لوگ اس شوش رابہ پر وہاں جمع ہونے لگے تھے تاجر نے چیک چیک کر سب کو اس لڑکے کی حرکت کے بارے میں بتایا سب لوگ حیران رہ گئے اور بڑی دادی ساکت سی اپنے معصوم پوتے کو دیکھ رہی تھی پھر یک دم وہ آگے بڑھی اور تاجر سے اپنے پوتے کو چھڑوا کر اپنے سامنے کرتی ایسی بات کر گئے جو سب کو تھٹکا گئی تھی بڑی دادی نے بچے کا ہاتھ تھام کر گود میں اٹھائی اس ننی بچی کے سر پر رکھ دیا اور بولا بولی کہ اپنی اس چھوٹی بہن کے سر کی قسم کھا کر بتا کہ سچ کیا ہے تم قصوروار ہو یا نہیں تاجر بڑی کی اس حرکتور اپنی جگہ جم گیا تھا اور باقی سب کی بھی سوالیاں نظر لڑکے پر جمی تھی وہ غم زیادہ سا اپنی چھوٹی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر سچائی بتاتا چلا گیا اور اس حقیقت کا نکشاف تاجر کے ہوش اڑانے کے لئے کافی تھا وہ سب لوگوں میں اس لڑکے کو زلیل کرنے آیا تھا مگر وہاں خود سب کے سامنے زلیل ہو گیا تھا وہ غم سے بھرا کتنی دیر حرکت نہیں کر پایا تھا اور بڑی دادی اپنے پوتے کو سینے سے لگائے رو رہی تھی دادی نے پوتے کو افسوس سے کہا کہ وہ تب لوگوں میں خود پر تعمت کیوں لگوا گیا اس نے تب سب کو سچ کیوں نہیں بتایا اس پر وہ مزدور لڑکا بولا کہ میں تب اللہ کے خوف سے رک گیا میں نے سنا تھا کہ جو انسان کسی دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے تو قیامت کے روز اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا میں بھی اللہ کی خاطر خاموش ہو گیا اس تاجر نے جو میرے ساتھ کیا وہ اس کا ذرف تھا اور میں نے وہاں سب لوگوں میں اس کی بیٹی کا پردہ رکھا وہ میرا ذرف اور تربیت تھی تاجر اس غریب لڑکے کے اس ذرف اور الفاظ پر زمین میں گڑ گیا تھا بڑی دادی بھی اپنے پوتے کے الفاظ پر جذباتی ہو کر رو پڑی اور پھر اس نے نم بڑی آنکھوں سے تاجر کو دیکھا وہ افسردگی سے بولی کہ میرے بیٹے اور بہو کا کچھ ماں پہلے ہی ایک حادثے میں انتقال ہو گئے اور یہ بچہ جس پر تو نے بدکاری کا الزام لگایا اس نے کم عمری ہی سے ماں باپ سے جدائی کا غم سینے میں دبا کر مجھ بڑی دادی اور اپنی اس شیر خوار بین کو کسی ذمہ دار انسان کی طرح سمعا لیا یہ روزانہ صویرے گھر سے جاتا اور محنت مزدوری کر کے رات کو جب واپس آتا تو ہم دونوں کے کے لئے کھانا لاتا تھا اس نے ان حالات میں بھی اللہ کو یاد رکھا اور اپنی بھوک پر قابو رکھ کر محنت کو ترجیح دی ایسے بچے کو تو نے بدکار کیسے مان لیا جو اللہ کے قریب ہو اور اپنی ہر پریشانی اللہ سے کہتا ہو تیری بدنیتی نے تیری بیٹی کو یہ وقت دکھایا ہے پوڑی عورتوں کی باتوں نے تاجر کا سر شرم سے جھکا دیا وہ کسی کو بتا ہی نہیں پایا کہ در حقیقت اس نے خود چال چل کر اس بچے کو پسایا اس نے اللہ کی عبادت کرنے والے ایک معصوم بچے کو ظلیل کرنے کا سوچا تھا وہ بھول گیا تھا کہ ظلت اور عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے انسان کسی کو ظلیل کر سکتا ہے نہ عزت دے سکتا ہے انہی شرفہ لوگوں میں بظاہر وہ بچہ ظلیل ہوا تھا مگر دراصل اس تاجر کی اپنی بیٹی کی ظلالت ہوئی تھی اور وہ اپنی عزت تک گواں چکی تھی اللہ بہت منصف ہے اور اپنے نیک بندوں کو مشکل میں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑتا وہ بچہ اس روز بھی مضبوطی سے کھڑا رہا تھا اور آج بھی اس کے چہرے پر اتمنان پھیلا تھا جبکہ تاجر کا وجود جیسے رسوائیوں کی سیاہی میں سر تا پیر ڈوب چکا تھا تاجر ڈھلکتے ہوئے کندوں کے ساتھ اس گھر سے نکل آیا تھا آج جو سچائی سے پتا چلی تھی اس نے عمر بھر کی عزت ڈبو دی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیٹی کا مجرم وہ مزدور لڑکا نہیں بلکہ کوئی اور تھا وہ گھر پہنچا تو پتا چلا کہ اس لڑکی کو گھر لائے جا چکا تھا اس کی بیوی اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی وہ بیٹی کے پاس گیا تو وہ باپ سے نظریں چرا کر رخ پھیر گئی تھی تاجر سنجیدگی سے اپنی بیٹی کو دیکھتا رہا وہ خود کو سوال کرنے کے قابل نہیں سمجھ بایا تو خاموشی سے پلٹ گیا کچھ دن وہ ایسے ہی گمسم اور خاموش رہا اور بیوی نے اس سے قطع تعلق کیا رکھا اس کے گھر کی فضا میں عجیب تلخی پھیلی رہتی تھی مگر اسی پر بس نہیں ہوا تھا کہ ایک روز تاجر کی بیوی نے اس کے سر پر دھماکہ کر دیا وہ ایسے بدکار مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی جو نہ صرف خود گونہگار اور عیاش ہو بلکہ اس کے لیے بیٹی کی عزت کسی کھیل سے بڑھ کر کچھ نہ ہو اس نے تلخ کا مطالبہ کر دیا تھا اور صاف الفاظ میں تاجر سے کہہ دیا تھا کہ وہ علیدگی کے بعد اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گی کیونکہ اسے اب اس پر اعتبار نہیں رہا وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو کسی چال کا حصہ بنا کر غیر مردوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے بیوی کے ان الفاظ پر تاجر کی روح زخمی ہو کر رہ گئی تھی اسے لگا کہ اپنے گناہوں پر وہ اللہ سے توبہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہا وہ بیوی کو منانے کی کوشش کرتا رہا مگر اس کی بیوی اس سے اب شدید نفرت کرتی تھی اس کی بیٹی کو جب یہ حالات پتا چلے تو وہ ماں کے سامنے رو پڑی اس نے ماں کو سب سچ بتا دیا جس میں پچاس فیصد اس کے باپ کا قصور تھا مگر پچاس فیصد وہ خود قصور روار تھی اور خود پر غزر حالات کی اصل وجہ بھی وہی تھی اس نے بتایا کہ اس کا کچھ عرصہ پہلے سے اپنے باپ کے بہترین تاجر دوست کے بیٹے کے ساتھ محبت کا تعلق قائم تھا وہ دونوں اپنی پسندیدگی کے بعد اب ملنے کا موقع تلاش کر رہے تھے جب باپ نے بیٹی کو اس چال میں شامل کیا تو اس نے اپنے اس عاشق کو بھی سب بتا دیا اور اسے دعوت میں آنے کی دعوت دی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکا اس کے اپنے باپ کی طرح ہی بدکار مر تھا وہ مطلوبہ وقت سے پہلے ان کے گھر پہنچ گیا اور ملازمین میں شامل ہو کر اسی میمان خانے میں جا کر چھپ گیا اس نے تاجر کی بیٹی کو ملنے کا بول دیا تھا وہ ایک ملاقات چاہتا تھا اور لڑکی بھی اس کی محبت میں مان گئی وہ نہیں جانتی تھی وہ لڑکا کیا چال چلنے والا ہے اکیلے کمرے میں جب وہ اس مزدور لڑکے کو ضلیل کرنے پہنچی تو اس کا عاشق سامنے آ گیا اور لڑکی کو دبوش لیا لڑکی خود اسے بلا کر اب زبان بند رکھنے پر مجبور تھی مزدور لڑکے نے اس گھٹیاں مرد کو دور کرنا چاہا تو اس نے اسے دھکا دے کر اس معاملے سے دور رہنے کا کہا اور اسے بتا دیا کہ وہ لڑکی کے بلاوے پر ہی یہاں آیا ہے مزدور لڑکا اس بات پر چپ ہو گیا تھا جب کہ وہ لڑکی پھنچ چکی تھی اس کے بد کردار عاشق نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اپنی دریندگی کا نشانہ بنا ڈالا اور خود موقع سے فرار ہو گیا سب نے لڑکی کی حالت کا ذمہ دار اس معصوم لڑکے کو مان لیا تھا لڑکی گھبرا گئی کہ کہیں وہ لڑکا سب کے درمیان اس کے عاشق کا نام نال ہے اس لئے وہ بھی روتے ہوئے اسی معصوم لڑکے پر الزام لگا گئی وہ لڑکی اپنے گناہ کا اطراف کرتی رو رہی تھی اور تاجر نظر جکائے بیٹھا تھا اسے یہ سچائی مزدور لڑکا بھی بتا چکا تھا اور وہ تب سے اب تک یہی سوچ رہا تھا کہ قصور اس کی بیٹی کا بھی نہیں تھا اصل قصور اس کی نیت کا تھا اس نے ایک نیک بچے کو زلیل کرنے کا سوچا تھا اور اپنی نیت کا ایسا گناونہ انجام جھیل کر بیٹھ گیا تھا کبھی کبھی انسان کسی دوسرے کے ساتھ برائی کرنے کا سوچتا ہے تو خود اسی گڑے میں گرتا ہے اس تاجر اور اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ